اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج جو ہے یہ ہمارا لیکچر نمبر نائن ہے آن ایتھیریم سمارٹ کانٹریکٹ پروگرامنگ پر بہت امپورٹن کورس فور فائننشل ایسٹرالجی فور ویب تھری ڈیویلپمنٹ فور میک فور بلڈنگ ڈیسنٹرلائز اپلیکیشنز بہت دفعہ بات ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور لاس لیکچر میں جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر کام کیا تھا ہم نے ریکوائر کے اوپر کام کیا تھا ہم نے اسرٹ کے اوپر کام کیا تھا یہ دونوں جو ہے وہ ایرر ہینلنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم نے سمارٹ کانٹریکٹ بھی بنایا تھا اور ہم نے کیا کیا تھا بینک کا سمارٹ کانٹریکٹ بھی بنایا تھا ٹھیک ہے تو آج بھی ایک بہت مزید کا لیکچر ہونا چاہیے اور آج جو ہے وہ میں سب سے پہلے تو جو لیکچر نمبر ایٹ ہے میں اب یہ کیا کروں گا کہ جو بھی لیکچر ہے اس کے اوپر جو کامنٹس آئے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں گے اور پھر جو ہے وہ نیا لیکچر شروع کیا کریں گے تاکہ جو بھی لوگوں کے سوالات ہیں وہ جو ہے میں انہیں بتا سکوں ٹھیک ہے خیر وہاں پہ تو میں ریپلائے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پوسٹ کے اوپر لیکن پھر بھی میں یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا اور ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو جو ہے وہ ٹائپ کر کے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور سمجھانا بھی تھوڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے چلیں جی آج کے لیکچر کے اوپر ذرا پہلے ہم کھول لیتے ہیں کہ آج لیکچر نمبر نائن ہے ہم کریں گے کیا ایک منٹ بالکل تو لیکچر نمبر نائن میں آج کا جو ہمارا ایجنڈا ہے ہم ڈیٹا لوکیشنز کے اوپر بات کریں گے ڈیٹا لوکیشنز کے مطلب کہ کہاں کہاں ڈیٹا ہمارا سٹور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور ایک اسائیمنٹ بھی میں آج آپ کو دوں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کام ہوگا اسائیمنٹ کرنا اور اس کا جو ہے وہ سولیشن آپ جو ہے وہ کومنٹس میں ہی اپنا جو ہے وہ سولیشن کا سکرین شارٹ جو ہے وہ پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے لیکن جس لیکے سے میں نے بتایا کہ ذرا لیکچر نمبر ایٹ میں جو ہے نا ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو لیکچر نمبر ایٹ تھا اس میں کچھ لوگوں کے سوالات جو ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ لیکچر نمبر ایٹ ہے آپ کو سکرین نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو سب سے پہلا تو ہے کہ باقی لیکچر گائٹ سیکشن میں آویلیبل ہیں فیننشل اسٹرالوجی کے گائٹ میں ٹھیک ہے لنگڈن میں دیکھتا ہوں ابھی آپ کی اور اگلا کوئی اگر کوئی سوال ہے سر آپ فرنٹ اینڈ اینڈ بیک اینڈ سکھائیں گے بلکل دیکھیں فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ دونوں کے اوپر ہم کام کریں گے ابھی جو ہے وہ ہمارا بیک اینڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ سولیڈیٹی بلوکچین کیسے لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو اینڈ بلوکچین آنی چاہیے اور اینڈ بلوکچین کے لیے سمارٹ کانٹریکٹ ٹھیک ہے کیونکہ ساری اینڈ بلوکچین جو ہے وہ سمارٹ کانٹریکٹ سپورٹ کرتی ہیں اور سمارٹ کانٹریکٹ لکھنے کے لیے آپ کو سولیڈیٹی آنی چاہیے تو برحال دیکھیں بیک اینڈ کرنے کے بعد ہم فرنٹ اینڈ کی اوپر کیا ہو رہا ہے سپوز اگر آپ کو یہ ایک اپلیکیشن بناتے ہیں مان لیتے ہیں کہ سٹیکنگ کہ آپ نے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ بنائی ہے جسی طرح کے ساتھ ٹین اپ کی جو ہے وہ ایک سٹیکنگ کی اپلیکیشن ہے یوزر آتا ہے یوزر وہاں پہ جا کے ڈپوزٹ کرتا ہے اپنا کچھ بھی ٹین اپ 5500 اور اس کو اکارڈنگ تو اے پی وائی ریوارڈ ملتا ہے آفٹر 24 آورز ٹھیک ہے تو یہ فرنٹ اینڈ بھی ہے اس اپلیکیشن کا ٹھیک ہے تو اب آپ فرنٹ اینڈ بنانا بلکل جو ہے وہ سکھاؤں گا میں اس میں اس لیکچر میں ہم فرنٹ اینڈ کس فریم ورک کی اوپر دیکھیں ایچ ٹی ایم ایل سی اس ایس تو ہم کریں گی کریں گے لیکن ہم جاوا سکرپ کا جو فریم ورک ہے ری ایکٹ ہم اس کے ذریعے فرنٹ اینڈ بنائیں گے ٹھیک ہے اچھا بلکل کریں گے اور بیک اینڈ کے اوپر دیکھیں فرنٹ اینڈ کو بیک اینڈ سے جو انٹیگریٹ کروائے گا ہمیں وہ with the help of web 3 انٹیگریشن ہم کریں گے اور اگین اس کے لیے ہمیں اب ہمارے فرنٹ اینڈ کو ای بی آئی سے کنیک کروانا پڑے گا اب یہ ای بی آئی کیا چیز ہے یہ بات کریں گے جب ہم پروپر اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ کی طرف آ جائیں گے کہ فرنٹ اینڈ کیا چیز ہے فرنٹ اینڈ کس طرح سے کام کرتا ہے فرنٹ اینڈ کے لیے ہم کون کون سی جو ہے وہ فریم ورکس use کریں گے میں نے بتا دیا ہم جو ہے وہ react use کریں گے ٹھیک ہے اور کس طرح سے اس کو بیک اینڈ پہ کنیکٹ کروانا ہے سمارٹ کونٹریکٹ یا بلوکچن سے اس کو کنیکٹ کیسے کروانا ہے ٹھیک ہے اور آپ database بھی use کر سکتے ہیں node.js ہوگا بیک اینڈ کے اوپر ہمارا ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہم کریں گے چھوٹی چھوٹی applications برائیں گے میرا ہے کہ ہم staking کی application برائیں ٹھیک ہے یہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک application کا front end اور back end آپس میں connect کرتا ہے ٹھیک ہے اور back end میں جب بلوکچن کی بات آجائے تو بلکل بہت important ہے سیکھنا بلکل ہم کام کریں گے truffle کے ذریعے کریں گے سارا کام ٹھیک ہے تو اچھا جی ٹائم لگے گا آپ کو میں نے بتایا کہ یہ پانچ سے چھے مہینے کا course ہے ٹھیک ہے اور on consistent basis جو ہے نا آپ جو بھی lecture دیکھتے ہیں آپ کے پاس ایک ویک کا time ہوتا ہے آپ اسے اور بھی اور بھی google کیا کریں میں نے جس طرح کیسے بک بتائیے وہ بھی بڑھا کریں ٹھیک ہے تو آپ کو اور جو ہے وہ آپ کی knowledge جو ہے وہ enhance ہوگی ٹھیک ہے اور یار یہ اس کا نہیں اچھا اگلا دیکھ لیتے ہیں بک کا link i think available بک بقیدہ pdf versions میں جو ہے وہ بہت سے users ہیں جنہوں نے upload بھی کیوئے میں دیکھتا ہوں ھیک ہے i have a someone underscore semicolon did not explain in underscore semicolon کچھ بھی نہیں کرتا basically وہ آپ کو کوئی بھی error handling کی condition ڈالتے ہیں آپ require کی let's suppose وہ پہلے fulfill ہوگی اس کے بعد آپ کا جو بھی code ہوگا وہ run ہو جاتا ہے اس کے اوپر ابھی میں اور بات کرتا ہوں ٹھیک ہے to run the function transfer is not working i think یہ میں نے دیکھ لیا تھا ٹھیک ہے یہ function جو ہے وہ proper run ہو رہا تھا ٹھیک ہے یہ بتا بھی دیا تھا کچھ ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنا url update کر سکتے ہیں اچھا اور کس طریقے سے audience اپنی جو ہے وہ grow کر سکتے ہیں تو میں آپ سے وہ link share کر لیتا ہوں آپ خود دیکھیں سیکھیں اور اپنی linkedin profile کو اپنے حساب سے بہتر کریں ٹھیک ہے میں آپ سے link share کر دیتا ہوں i think یہ issue resolve ہو گیا تھا i think یہ error آج ہم اسی کے اوپر بات کریں data locations کے اوپر بات کریں کہ string کے اندر آپ نے memory کا keyword لکھا ہے اس memory کے پات space دیں space دیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ variable underscore first name یہ memory میں جا کے store ہو رہا ہے ابھی memory اور first name ایک دم سے مرج ہو رہا کہ string variable کیا ہے اور کہا پہ string store ہو رہا ہے آج ہم نے اسی کے اوپر بات کرنی ہے but first of all یہ یہ here space ہے ٹھیک ہے i think یہ solve بھی ہو گیا تھا which front end framework will be using react .js ٹھیک ہے book ka link i think available ہے group میں book available ہے ٹھیک ہے ڈی دیکھیں double joh equivalent ہوتا equal to double equal to ka مطلب ہوتا ہے آپ بھی 2 values compare کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور single equal کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ value کو assign کر رہے ہیں ٹھیک کر لیتے اس کے اوپر بھی بات another practice example here can I write assert دیکھیں assert 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 first of all assert assert input depend not assert at the top of the function function why tell my question is that if you assert assert function on the top پر بتا رہے ہیں تو جب میں نے بتا کہ assert input conditions پر depend نہیں کرتا input conditions کون سی ہو سکتی ہیں آپ اگر user let's suppose staking کا ہی ایک contract بنایا ہے اگر user آ رہا deposit کر نے let's suppose value deposit on amount of 10 up tokens ٹھیک ہے تو میں وہ value دیکھنے کے لئے کیا آیا اس کے پاس یہ value ہے بھی کے نہیں تو میں require دے سکتا ہوں تو assert مجھے assert arguments کے اوپر depend ہی نہیں کر رہا تو میں اس function کے اوپر رکھ کر کیا کر فنکشن کے bottom میں اسے use کر ہوں for checking internal errors ٹھیک ہے کیونکہ assert کو رکھنے کا فائدہ کیا جب وہ input conditions کو چاہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو بات ہو گئی ہے میں یہ practice کر لیتے ہیں کہ ہر lecture شروع میں جو بھی comments اور سوالات آئے ہوں گے ان کے اوپر بات کر لیا کر شروع میں پانچ سے دیس منٹ اور پھر نیا lecture شروع کیا کریں تو یہ ہو گیا ہے اب ہم اپنے ایجنڈا ہے آج lecture نمبر نائن میں ہم data locations کے اوپر بات کریں گے کس طریقے سے data store ہو سکتا ہے سمارٹ کونٹریکٹ میں یا بلوک رمکس میں جانے کے بعد my thing lecture 9 dot sol file کا نام رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے data locations data locations کو دوسرے الفاظ میں کہوں کہ data storage مطلب کہ ہم جو data store کروائیں گے وہ solidity میں کہا کہا store ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی سمارٹ کونٹریکٹ بنایا ہے ابھی تک ٹھیک ہے جتنا بھی کام کیا ہے ہم نے ادھر ایک نا ایک keyword ضرور دیکھا ہوگا memory کا keyword یا storage کا keyword memory کا تو بہت بار دیکھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ string define کرتے وقت تو آپ کر رہے تھے data store کروائے رہے تھے لیکن آپ کو ٹھیک ہے تو data location means where our data will be stored ٹھیک ہے اور solid solidity میں there are three different places where we can store our data ٹھیک ہے تو ہمارے پاس تین ایسی جگہ ہیں solidity میں جہاں پر ہم اپنا data store کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ کانٹریکٹ میں لکھنا تھوڑا سٹارٹ کرتا ہوں اور وہیں پر یہ سمجھاؤں گا تو سب سے پہلے زوم کر لیتے ہیں اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ data کو تین جگہ میں store کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے solidity میں تو pragma solidity caret 0.7.5 contract کا نام رکھ لیتے data location ٹھیک ہے اور comments میں آپ کو پتا ہے کہ میں double forward slash کے ذریعے comment کر سکتا ہوں تو جس طریقے سے تین جگہ میں data store کروا سکتا ہوں سب سے پہلا جو ہے storage storage کا keyword لگاؤں گا تو میں data کو سب سے پہلے کہا پہ store کروا سکتا ہوں storage اگر آپ وہ permanent ہوگا this is permanent permanent storage ٹھیک ہے اب permanent storage میں کس طریقے سے اپنے data کو permanent store کروا سکتا ہوں تو وہ example ہے جو آپ نے key و دفع کرتے ہیں like in the form of state variables اب جتنی بھی state variables ہیں وہ ہمیشہ storage میں as permanent store ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں بتانا بھی نہیں پڑتا ان کے ساتھ کوئی keyword بھی نہیں لگانا پڑتا ٹھیک ہے we don't need to specify it only for value data types ٹھیک ہے کہ اب میں آپ کو ایک example دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ data permanent store کروانا ہے تو جتنی بھی state variables ہیں وہ ہمیشہ permanent store ہوتے ہیں state variables کون سے ہوتے ہیں let's suppose you ain't لکھا میں نے دیا number is equal to 123 تو یہ value data type ہے value data type value data types کون conscience کے علاوہ value data types arrays value data types boolean bytes ہیں جو ہم نے پڑھا نہیں ہے address value data type ہے تو برحال یہ state variable unsigned integer positive number store کرتا اور 123 is a positive number تو یہ state variable ہے اور یہ block chain میں as a permanent store ہو رہا ہے سمجھنے کی بات یہ as a permanent store ہو رہا ہے اچھا اب اگر میں let's suppose address chit ہے address data type ایک رکھ لیتا ہوں اور my wallet address is equal to 0 is equal to 0x ٹھیک ہے کچھ بھی رکھوں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک state variable ہے ٹھیک ہے تو جتنی بھی state variables ہیں ہم نے اس سے پہلے بہت smart contract بنائے اور ہم state variable کو سب سے اوپر function میں شروع میں ہم بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو state variables ہمیشہ as a permanent store ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلیں یہ بات ہوگی اچھا ایک اور چیز میں بتاتا چلے جاؤ اگر میں یہاں پہ string بتاؤں گا string let's suppose string بھی state variable ہے ٹھیک ہے تو string میں نام رکھ دیتا ہوں let's suppose my name ٹھیک ہے is equal to xyz ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک جو ہے وہ یہ بھی state variable ہے ٹھیک ہے اور مجھے compile ہونے دیں میں آپ کو چیز بتاتا دوں ٹھیک ہے یہ بھی state variable ہے تو یہ ہمیشہ permanent store میں storage میں جو ہے وہ data variable store ہوا ہے storage variable ٹھیک ہے state variable کہہ دوں اسے میں ٹھیک ہے تو ہو گیا اب اگلی بات کرتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ اب میں اور کہا کہا data store کروا سکتا ہوں میں نے بتایا کہ تین طریقے سے data store کروا سکتا ہوں پہلی بات ہو گئی ہے ہماری storage کی ورڈ ابھی ہم دیکھیں گے بھی کی ورڈ لگائیں گے بھی ابھی تو وہ temporary data ہو گا ٹھیک ہے اور یہ زیادہ تر کہا پہ use ہوتا ہے function کے arguments میں ٹھیک ہے اور function کے variables میں آپ function کا argument کیا ہوتا ہے function کا variables ہم نے function بھی بنائے function کے arguments بھی بتائے ہیں ٹھیک ہے اور چلیں ایک کام کرتے ہے تو پہلے لکھ لیتے کہ this is for temporary storage ٹھیک ہے and it is used in and it is used in function arguments ٹھیک ہے اور function variables function کے inside variables جو آپ بتائیں ٹھیک ہے ایک function بنا لیتے ٹھیک ہے چھوٹا فنکشن get string let's suppose نام رکھ دیتے get string اور اب میں بتاتا ہوں کہ function کے arguments میں 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 کس طریقے سے memory کا keyword ہم use کر رہے تھے لیکن اب ہم نے اتنی depth میں اس کو پڑھا نہیں تھا تو keyword لگاتے string ٹھیک ہے کیونکہ function کے argument میں ایک variable بتا رہا ہوں اور اس کو بتا رہا ہوں memory ٹھیک ہے اور نام رکھ دیتا ہوں text ٹھیک ہے public کر دیتے ہیں function کو pure بھی کر دیتے ہیں یہ public pure ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے string اور یہ return بھی کرے گا ہے string یہ جو function ہے return کرے گا string اور memory keyword یہاں پہ جیتے ہیں return کروا دیتے ہیں text ٹھیک ہے اچھا دیں یہ ہو یہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو بتا کہ memory کا جو keyword ہے memory میں اگر آپ کوئی variable store کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ temporary store ہوتا ہے اور memory کا keyword آپ نے اکثر function کے arguments میں یہ function ہے function کا نام یہ function کا argument صرف اس وقت ایک ہی ہے تو function کے arguments میں use ہوتا ہے اگر میں function میں کوئی variable store کروانا ہوں کوئی variable declare کر رہا ہوں let's suppose uint second number is equal to 5 تو یہ جو ایک variable ہے local variable بھی کہہ سکتا ہوں میں اسے یا اسے جو ہے وہ میں یہ memory میں store ہو رہا ہے یہ variable اب سنیں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی function میں جب تب یہ memory میں یہ variable store ہو رہا ہے اور یہ variable store ہو رہا ہے تو جب function execute ہو جاتا ہے تو یہ دونوں variables کی value null ہو جاتی ہے یا بھول جائیں اسے کہیں کہ کیونکہ وہ دوبارہ ready ہو جاتا ہے جب دوبارہ function کو execute کرے گا ایک example دیتا ہوں let's suppose again deposit کا staking کی application ہے let's suppose مان لیتے ہیں کہ آپ نے staking کا ایک contract بنایا ہے اور staking کے contract میں ہو کیا رہا ہے کہ سب سے پہلے user آئے گا اپنا wallet تو connect کر لیا اس کے بعد اگر اس کو staking کرنی ہے تو وہ deposit کر آئے گا کچھ نہ کچھ tokens اس کی مرضی ہے وہ 10 کر 100 کر 500 کر 1000 کر وائے ٹھیک ہے آپ ایک smart contract بنایا جس deposit کا function ہے کہ جب user آئے گا connect کرنے کے بعد وہ deposit کچھ نہ کچھ کرے گا تب ہی اس according to the APY گیا ہے ٹھیک ہے اب وہ argument لازمی طور پر memory کا ہی argument ہوگا کیونکہ let's suppose جب وہ function execute ہو گیا میں ایک user آیا ہوں میں deposit ka function run کیا ہے اور میں بتاؤں گا کہ کتنا کروا رہا ہوں 10 tokens کروا رہا ہوں 1000 tokens کروا رہا 5000 کروا رہا ہوں تو جب deposit function run ہونے لگا تو میں اپنی value بتائی کہ ایسا input argument یا function argument میں لکھوں گا یہاں let's suppose uint uint ٹھیک ہے uint لکھوں گا اور میں لکھوں گا deposit value جو function جو بنا سپوز یہ deposit کا function ہے ٹھیک ہے تو deposit ٹھیک ہے تو sorry یہ سے میک column نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں یہ argument ہے uint deposit کا function کے body کو چھوڑ دیں تو جب deposit کا function let's suppose میں ایک user ہوں جب میں نے run کیا تو میں یہاں پر کچھ نا کچھ different amount لکھ memory کیوں لگانا پڑتا uint کے ساتھ نہیں لگانا پڑتا یہ ابھی میں بتا ہے اور دوبارہ بھی بتاتا ہوں تو جتنی بھی function کے arguments ہوتے ہیں یہ function ہے ٹھیک ہے اور function کے 2 arguments ہے comma سے پہلے ایک argument ہے comma کے بعد ایک argument ہے ٹھیک ہے تو یہ جتنی بھی arguments کیونکہ دیکھیں دوبارہ function جب execute ہو گیا تو جب دوبارہ user function execute کرنا چاہے گا تو اس وقت deposit کی value ہونی چاہیے 0 اور جب user put کرے گا کوئی information 100 کرے 10 of tokens تو یہ دوبارہ اس value کو پکڑے گا function کی body میں جائے گا اس value کو function کی body میں use کرے گا function execute ہو جائے گا ہمیں green tick console پہ نظر آ گیا تو یہ 0 0 ہو جائیں تو اگر یہ memory میں نہیں ہوتے let's suppose solidity میں ایک concept ہے اگر یہ memory میں نہیں ہوتے یہ permanent storage میں جا رہے ہوتے function کے arguments تو میں ایسا کوئی function نہیں بنا سکتا جس کو میں بار بار execute کر سکوں for different users ٹھیک ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ چیز ہے memory کے keyword کو memory کا مطلب ہے کہ temporary storage کے لئے use ہوتا ہے اور function arguments میں آپ جتنے بھی variables بتائیں اس میں use ہوتا ہے let's suppose اگر میں ایک اور string یہا لگانا پڑے گا میں بنا دیتا ہوں test is equal to this ٹھیک ہے تو یہ variable test test string data type اور memory store ہے اچھا اب ایک اور چیز بتاتا چلے جاؤ دوبارہ میں اوپر بھی بتائی اگر سمجھ میں نہیں تو دوبارہ بتا رہا رہا کہ دیکھیں string کے ساتھ مجھے کیوں لگانا پڑتا ہے memory کا keyword اور uint کے ساتھ نہیں لگانا پڑتا یہ صرف یہ بات سمجھ لیں کہ جتنی بھی value data types ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ مجھے نہیں بتانا پڑتا کہ یہ memory میں store ہو رہی ہیں یا storage میں جا رہی ہے تو value data types کون کون سی میں نے آپ کو بتا uint int دونوں value data types address value data type bytes data type ہے بولین خود سے value data type ہے تو ہمیں نہیں بتانا ہا string کے case میں ہمیں بتانا پڑتا ہے string memory میں جا رہا ہے یا text میں جا رہا اگر میں نہیں بتاؤ گا تو مجھے error آئے گا دیکھ for parameter and function اچھا دیکھیں اب جب میں نے error کیا تو memory کے بات کیا بول رہا یا تو memory ہوگی اس string کی یا تو call data ہوگا سمجھ آرہی ہے اگر میں keyword نہیں لگا string کے ساتھ تو مجھے error آرہ ہے اور error میں بول رہا ہے کہ یا to string ki data type جو storage ہے یا تو memory ہوگی یا call data ہوگی call data کیا چیز ہے call data ہے جہاں پہ data store کر سکتے ہیں پہلی کیا تھی storage جہاں پہ permanent جو ہے و data کو store کر واتے ہیں like in the form of state variables ٹھیک ہے اچھا دوسری تھی memory جہاں temporary ہوتا storage temporary ہوتا data store ٹھیک ہے اور یہ function کے arguments میں اور function کے variables میں جس رئے کسی ایک function کا variable ہے یہ دونوں memory میں store ہو رہے ہے جب function execute ہو جائے تو یہ function execute ہونے کے بعد یہ value رہے گی اس کی ٹھیک ہے میں arguments کی بات کر رہا ہوں کہ function execute ہو جائے گا تو یہ values نل ہو جائیں گی ٹھیک ہے storage ہوگی memory ہوگی اور جو تیسری data type ہے اسے call data ٹھیک ہے call data میں بھی ہم data store کروا سکتے ہیں اچھا call data اتنا use نہیں ہوتا ہے لیکن use ہوتا ہے when you are doing advance solidity ٹھیک ہے i think اب ہم use نہیں کریں گے اس کو لیکن برحال اس کو سمجھ نا لازمی ہے call data کیا چیز ہے call data بھی memory کی طرح ہی ہے لیکن سمجھیں memory میں جو ہے نا ہم data کو read بھی کر سکتے data کو write بھی کر سکتے اگر کو variable اگر وہ memory میں store ہو رہا ہے تو ہم read بھی کر سکتے ہیں اس کو write بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ صرف call data ہے تو ہم صرف read کر سکتے ہیں ہم اس کو write نہیں کر سکتے کیسے ایک example دینے لگا اور ابھی دیکھے ارر آ جگا let suppose یہ text argument data میں اس کو کر دیتا ہوں memory کی جگہ call data call data اب میں کیا کرتا ہوں اب میں یہ کرتا ہوں کہ text کا variable ہے text کو کہتا is equal to hello تو دیکھیں میں اس کو write ہی نہیں کر رہا ہوں کہ user نے بے شک یہاں پہ کوئی بھی input دیا ہو text پہ hello لکھاؤ اس نے ٹھیک ہے تو i can override this data ٹھیک ہے error غائب ہو گیا سمجھ رہے یہ warnings ہیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو بات سمجھ میں آج کہ call data میں جو بھی variable آئے گا اس کو صرف میں read کر سکتا ہوں write نہیں کر سکتا ہوں memory میں میں بالکل data کو temporary store کر کر سکتا میں write بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو یہ بات چلیں جی بات ہو چکی ہے again storage میں data as a permanent store کر واتے جتنے بھی state variables میں بنا ایک اور variable بنا دوں let's جو ہے یہ permanent store ہو رہا اچھا ایک اور چیز بتاتے جاؤ regarding gas fees کو ہم اور detail میں پڑھیں گے جتنے بھی اگر آپ blockchain میں data store کرو رہے ہیں تو اس کے fees بڑھ جاتی ہے یا تو let's suppose آپ کے contract کی fees بڑھ جاتی ہے اگر کو data جتنا زیادہ data memory میں اگر data ہو گا تو اس کے اوپر اتنی gas fees نہیں لگے گی ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے gas fees کے اوپر ہم detail میں بات کریں گے اچھا storage ہوگی یا memory ہوگی call data پہ بات ہوگی چلیں جی اب ایک میں نے آپ کو جس طرح سے بولا کہ آج گلتی خود ڈھونی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ٹھیک کر نا ہے اور پھر جو ہے وہ اپنا جو بھی answer ہو جا اگر آپ contract ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ نے comments میں اس کو paste کر دینا ہے with correct answers ٹھیک ہے contract کو جب آپ test کریں گے تو اگر آپ کا صحیح ریزلٹ آرہا ہوگا تو آپ paste کر سکتے ہیں اس screen shot کو ٹھیک ہے تو ایک کام کر لیتے ہے سمجھ آگیا ہوگا تو اس کو ہٹا دیتے ہیں میں ایک contract یہاں پر paste کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے contract paste کر دیا ہے آپ یہاں سے اس کو خود لکھ بھی سکتے ہیں میں نہیں دے رہا کوئی بھی link جہاں سے آپ یہ contract کو deposit کر سکتے ہیں direct copy کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ خود لکھیں بس 22 lines of code pragma solidity contract کر کر رہا چل گیس رہا یہ میں بتاتا ہوں غلطی کیا یہ آپ کو دھون نہیں ہوگی کچھ زیادہ بڑا event into users ٹھیک ہے اور user جہاں وہ extract ہے ڈیٹا type ہے اور user میں ہم basically user ki id لے رہے ہیں id 0 1 to کوئی بھی event ہے ٹھیک ہے اور user کا basically balance جہاں وہ ہم کر رہے ہیں اور پھر کیا کر رہے ہیں ہم ایک function بنائے add user کا ٹھیک ہے جہاں سے function کو اپنی users add کر سکتے ہیں پھر جو ہے وہ add کرتے وقت balance بتا دیں گے let's suppose ایک user add کر رہے ہیں let's suppose ابھی کرتے بھی ہیں ابھی test کو deploy کرتے ہیں اور test کرتے ہیں تو user add کرتے اس کو kuch id دیں گے اور اس کا balance define کر دیں گے کہ اگر id لکھوں تو مجھے user کا balance آنا چاہیے برحال ابھی اس contract کو ہو گیا compile اس کو test کرتے ہیں ٹھیک ہے i think بالکل صحیح ہے سارے چیزیں deploy کر دیا ہو گیا contract deploy ایک error آئے گا اس contract میں ابھی جو میں test کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو وہ سے پہلے تو add add klik کرتا ہوں id دی 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 ٹھیک ہے اب کرتے update balance مطلب کہ پہلے ہی user کا balance update کرتا ہوں ابھی 200 ہے ٹھیک ہے اب کر دیتے 250 اب میں transit کر رہا ہوں transit ہو گیا error بھی نہیں آیا کوئی ٹھیک ہے get balance دیکھتا ہوں پہلے user کا get balance ابھی 200 دکھا رہا ہے تو assignment یہ ہے کہ کیوں یہ 200 دکھا رہا ہے جب update balance کا function بلکل صحیح run ہوا ہے ٹھیک ہے 250 میں جب balance کر دیا اپنی user کا تو اس نے 200 دکھائے دوبارہ کر لیتے 250 ہے let's 300 کر دیتے transaction ہوئی بلکل آپ کے سامنے 300 ہونا چاہیے اب اس کا balance لیکن اب بھی جا کر رہا ہوں تو 200 ہے تو اس contract میں کیا ایسی غلطی ہے ٹھیک ہے کہ کیا ایسی غلطی ہے جس کو میں ٹھیک کروں تو یہ میرا issue جو ہے یہ solve ہو جائے تو یہ ہے آپ کا assignment اور کوئی اتنا بڑا smart contract نہیں ہے 24 lines of code ہے ٹھیک ہے اور لکھیں اس contract کو اور پھر اس error کو ڈھونے کہ کیا ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے میں اپنے user کا balance نہیں کر پا رہا ہوں user add کریں ایک user add کر سکتے اس کو id دیں دیں اس کا balance رکھ دیں 500 transact کریں ہو گیا اب میں ڈی number 2 balance 500 اب میں اگر ڈی ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے آج کی اس lecture کو یہ پہ ختم کرتے ہیں جب بھی assignment کریں تو اپنا screenshot paste کریں میں دیکھوں گا اور پھر ہم next lecture میں ملاقات ہوگی خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ